السلام علیکم ویورز ویورز welcome to my channel this is my word ivern Bennett social activity ویورز آج میں جو ہے آپ کو آلو انڈہ بنانا سکھاؤں گا آلو انڈہ بنانے کے لیے سب سے پہلے مسالہ بنا لیں ёڈے المسالہ جیسے کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں نے پیاز کٹا ہے ٹھیک ہے آمر capitalize ڈال ایرے وہ آئل آپ ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے جو مسائلے وغیرہ آپ نے بنانے ہوئے سپیشل سے مسائلے بنائیے گا اور پھر اس کو ڈالنے کے بعد نیچے آگ جلا دیں آگ جلانے کے بعد اس کو تھوڑا سا آلو انڈا پیاس جو بھی آپ نے ڈالا ہوگا اس کو مسائلے کو ذرا اچھی طرح سے بنا لیں ٹھیک ہے آپ ٹوماٹر دیکھ سکتے ہیں ٹوماٹر کس طرح کا ہو گیا پیگل پیگل کی ٹوماٹر کی مت بج گئے اس کے بعد آلو کٹ لیں آلو کٹنے کے بعد آپ آلووں کو بھیگو لیں اور بھیگونے کے بعد جب آپ اچھی طرح بھیگے ہوں گے نا آلو آلو کے انگ انگ میں جب پانی چلے جائے گا تو اس کو ایک سائیڈ پر کولے میں نکال لیں ایک باول میں نکال لیں تاکہ وہ ہلکے سے خوشک ہو جائیں باول میں نکال کے جب خوشک ہو جائیں گے پھر ان کو جو اپنے مسائلہ چولے پر دھرا ہوگا اس کے اندر الٹا دیں ٹھیک ہے سارے جب الٹ جائیں آلو ایک بھی باول میں نہیں رہنا چاہیے سارے اس کے اندر الٹا دیں گا سو اس کے بعد ان کو بھی آلووں کو بھی ذرا اچھی طرح ہلا لیں تاکہ جو آپ نے وہ مسائلہ بنایا ہوگا نا وہ آلو کے اندر اس کے انگ انگ میں راچے جائے ٹھیک ہے وہ پھر مسائلہ دار بنے گے نا گائز جو یہ ڈیلیشیس سی سپیشل سی جو ریسپی ہے یہ سپیشل آپ لوگوں کے لیے یہ چاکہ آپ کو دن بارے سمجھ نہیں آتا ہم کیا پکائیں کیا کھائیں ٹھیک ہے سو یہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں کیا آپ نے پکانا ہے کیا آپ نے کھانے پھر اس کے بعد آپ پانی ڈال لیں جیسا میں کرتے جا رہا ہوں ایسے آپ نے فوکس کریں اس ویڈیو پر اور آپ کے آلو انڈے منٹو میں تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اور بہت سی دلیشیس قسم کی آلو انڈے تیار ہوں گے ٹھیک ہے سو میں نے پانی ڈالا ہے پانی ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہلا جی ہے اور ابھی بابلنگ نہیں ہو رہی ابھی کچھ دیر بعد دیکھ سکتے ہیں اب یہ بابلنگ ہونا شروع ہوگی ہے اور اس کے بعد بابلنگ جب ہوگی تھوڑے سی ہلاتے جائیں چاکہ اور ہلا ہلا کے جو ہے ان کا کچھمبر بنا دیں او سوری کچھمبر نہیں بنانا اوپر آپ یہ نا ڈککن رکھ دیں اس کے جو ہیر وی گو جب آپ ڈککن رکھ دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آلو جو ہے نا وہ پانی سک کر لیں گے سارا سو اب آپ ڈککن ہٹا کے دیکھیں گے ہیر وی گو یہ جادو ہو گیا جتنا آپ نے پانی ڈالا تھا وہ سارا غائب ہو گیا ٹھیک ہے ایسے ہی آپ نے دو چین دفعہ ڈککن اٹھا کے دیکھنا ہے پھر اس کے پر رکھنا ہے پھر اٹھا کے دیکھنا ہے پھر اس کے پر رکھنا ہے تو پانی غائب ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یہی جادو آپ نے تقریباً تین سے چار دفعہ جادو کرنا ہے اس طرح ٹھیک ہے تو ایسی جادو کرتے کرتے آپ کے یالو انڈے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے نرم ہو گیاں ہیں تو اسی طرح آپ جب آپ نرم نرم سے یالو کھائیں گے اور ان کے انگ میں جب مسائلے رچ جائیں گے نا تو یہ بہت ہی مزدہار اور سوڈلیشیس لگیں گے اور اس طرح کی ریشپی امید آئے کہ آپ نے کبھی زندگی میں نہیں کھائی ہوگی ٹھیک ہے اب اس کے بعد انڈے کی تو یہ جو انڈے ہیں ان کو ایک باول میں نکال لیں اور اتنا ہلائیں اتنا ہلائیں کہ ان کا کچومبہ نکال لیں اور ہلا ہلا کہ ان کو سری طرح میش کر دیں ٹھیک ہے جو بھی ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو آپ نے بنایا ہوگا اس کو انڈوں کو بھی اس میں ہانڈی میں الٹا دیں تو الٹانے کے بعد جو اس کو تھوڑا سا ہیلانا ہے ٹھیک ہے تاکہ جو آپ نے انڈے ڈالے ہیں وہ نیچے نہ لگ جائیں اور اگر نیچے لگ گئے تو پھر سمجھیں کہ یہ آپ کے جل جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ کھانے میں بلکل بھی مزا نہیں آئے گا جو ہیوی گو ابھی تھوڑا سا اس کو ہلاتے ہیں تو ہلا ہلا کے اس کا کچوم بڑھنی کھال دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اب اس کے اوپر ڈھکن نہیں دینا ٹھیک ہے نہ کوئی مسالے وغیرہ ڈالنے ہیں مسالے جو تھے وہ میں نے سارے پہلے ڈال دی ہوئے تھے اور اب جو ہے نہ کوئی گھی ڈالنا ہے گھی بھی ہم نے پہلے ہی ڈال دی ہوئا تھا بس اب اس کو ہلانا ہے اب آپ کا کام ہے کہ ہلاتے جائیں ہلاتے جائیں اور بس جب تک یہ بند نہ جائیں بہت سپیشل قسم کے تو ان کو آپ نے ہلاتے ہوئے نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے آپ ان کی لک چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے مزے کے سوادیس اور سوڑ ڈلیشی لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کو ان کو کھا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے روٹیاں بنا لے ساتھ نیاں تندور سے روٹیاں لے ہیں ہیر وی گو ہو 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 ہجتے میں مزے گئے ٹھیک ہے گئیس ٹھیکس فور واشنگ میں ولوگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیار رکھیں بھائی کی ویڈیو کو لائک کومنٹ سسکرائب کریں اللہ حافظ